جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے عوام سے بات کی بہت ڈائیورس اپینین پائے جاتی ہے کچھ لوگوں کے نزدیک دھرنا اور احتجاج ہی مسائل کا حل ہے جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھرنا اور احتجاج صرف ایک پاور شو ہیں جہاں پہ عوام کی رائے بہت ضروری ہے وہیں ان لوگوں کی رائے بھی بہت ضروری ہے جو عوامی رائے کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور نیریٹیب بلڈنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف انکر پرسن انیکا نسار مہم دھرنا احتجاج ہمیں کتنا ایوال ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر احتجاج بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنا نقصان کرتے ہیں اس بارے میں آپ کے کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ کوئی دو ممالک کے بیچ میں بھی جنگ ہوتی ہے جب دو ممالک کے درمیان میں بھی لڑائی ہوتی ہے تو ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں ہم ایک ایسی پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں جو پارلمنٹ کی ایوانوں کے اندر بیٹھ کر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو پوائنٹ ایوہیں ہے میرا ویری نہیں ہوا dosaar چودہ کے اندر بھی ایئی پوائنٹ ایوہو تھا تو آج vit 19 کے اندر بھی ایئی پوائنٹ ایوہو ہے کہ جب آپ جلاو گہراو جب آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں میٹر یہ آ جاتا ہے کہ کیا آپ کا نیشن احتجاج کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے لنڈن کے اندر ہائیڈ پارک بنا ہوا ہے وہاں احتجاج ہوتا ہے باقی جگہوں پر آپ ہانگ کانگ کے اندر بھی احتجاج دیکھ رہے ہیں بڑے شدید احتجاج چل رہے ہیں لیکن جب ایمبیولنس گزرنے کی باری آتی ہے تو وہ بھی سڑک کو خالی کر دیتے ہیں ایمبیولنس کو گزرنے کی جگہ دیتے ہیں لیکن ہماری یہاں شاید ابھی ہماری عوام اور ہمارا جو نیشن ہے وہ اس طرح کے احتجاج کے لیے تیار نہیں ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ احتجاج اور کسی بات کے خلاف بات کرنا ہر شخص کا جمہوری حق ہے اور اس کو یہ حق رہنا چاہیے لیکن آپ کا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یا دوسرے کا حق سٹارٹ ہوتا ہے پرابلم وہاں آتی ہے کہ ہم لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہوئے ان مریضوں کا جو کہ ایمبیولنس کے اندر ہوتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے دفتر تک پہنچنا ہوتا ہے اس اکنامک پائے کا جو کہ جام ہو جاتا ہے اس طرح کے دھرنوں کے اندر اور احتجاج کے اندر ہم اس کا خیال نہیں کرتے اور جب ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو پھر ہم اس کو جمہوری حق نہیں کہہ سکتے آرٹیکل آٹھ سے لے کر آرٹیکل آٹھائیس تک کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے اندر کلیرلی بتا دیا گیا ہے کہ رائٹس کیا ہیں کیا کیا حقوق ہیں کسی بھی شہری کے جو پاکستانی شہری ہے اس کے اندر رائٹ ٹو اسیمبلی کا ایک حق بھی آتا ہے تو حق سے کوئی بھی پردہ پوشی نہیں کر رہا یہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حق جو ہے نہیں ہے یا احتجاج کرنا غلط ہے لیکن احتجاج کیا جا رہا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اور یہاں احتجاج کا مقصد یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل بات ہے اگر کسی کی ذاتیات احتجاج کا مقصد ہے یا صرف اور صرف سیاسی جماعت کا تخت اولٹ دینا پرپس ہے تو آپ الٹیمیٹلی اچیو کچھ نہیں کریں گے اور آپ جب اچیو کچھ نہیں کریں گے جب آپ عوامی مسائل کی آڑ کے اندر اپنی سیاسی مقاصد کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کی سیاست بھی اس طرح سے دیرپا نہیں ہو پائے گی اور اب پاکستان کی عوام یہ بات انڈسٹینڈ کرتی ہے کہ جب بات آتی ہے عوامی مسائل کی تو ان کو استعمال کر کے سیاست چمکائی جاتی ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں جاتی بھی رہے گی انٹل نو انلس پاکستان کے عوام یہ بات انڈسٹینڈ نہ کر لیں کہ now this needs to stop مہم جس طرح آپ نے بات کی رائٹس کی ہم نارے تو بہت لگاتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے اور لیکن کہیں نہ کہیں اپنے رائٹس کے چکر میں دوسروں کے رائٹس کو ہم بھول جاتے ہیں تو مہم جب آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے مجھے یہ بات سمجھ آ چکی ہے تو ہماری لیڈرز کو کب یہ بات سمجھ آئے گی کہ کب تک وہ عوام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہیں گے دیکھیں یہ کب تک قتم ہوگی یہ بڑا مشکل کام ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ کو یہ مجھے سمجھ آ گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ 20 کروڑ عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ ایکسپلوائٹ ہونا بند کر دیں گے دیکھیں عوام کو بھی ایک آوٹلٹ چاہیے عوام کی بھی آواز جو ہیں یہ نمائندے ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں ہمارے انتخاب کیے ہوئے لوگ ہمارے چنے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں جب عوام اتنا جمع غفیر کے طور پر ان کو سپورٹ کرتی ہیں تو یہ ظاہر تھی بات ہے ان کو بھی ایک پاور ملتا ہے اور ایک پاور شو کرنے کے چکر میں وہ چلے جاتے ہیں جب عوام کہیں گے کہ نو وے ہم نے بہت سارے پیسے لگا کر ٹیکس پیئرز کے انتخابات کر آئے ان انتخابات کے بعد جو ہے اب آپ جائیں پارلیمنٹ میں ہمارے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانا سٹارٹ کریں یا آپ کیا ایک دم سے ریلی اٹھا کر چل پڑے اور استیفہ دو کبھی وہ استیفہ دو پی ایم ایل این کو پی ٹی آئے بولتی ہے کبھی پی ٹی آئے کو بولتی ہے پی ایم ایل این جے ایو آئی فے اور پیپلز پارٹی تو یہ ایک جو ہم لوگ اپنے پریشر کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا عوام یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی اور سب سے بڑی ویکنس ہے یہ تمام ہمارے نمائندگان جو ہیں یہ ہماری وجہ سے ہمارے ووٹ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے جب ہم اپنی اس طاقت کو سمجھ لیں گے تو یہ دھرنا سیاست یہ جلسہ سیاست یہ جو لانگ مارچ سیاست ہے یہ ساری کی ساری بند ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی سیاست کا محور بن جائے گا جس ادارے کو سیاست کا محور ہونا چاہیے یعنی پارلمنٹ میم جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں اویر ہونے کی ضرورت ہے تو میڈیا کے رول کو آپ اس اویرنیس میں کیسے دیکھتے ہیں کس طرح ہم اور آپ لوگ رول پلے کر سکتے ہیں عوام کو یہ بتانے میں کہ پہلے جانے کے وجہ کیا ہے اس کے بعد احتجاج کے لیے نکلیں اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا یوت ہے اس کو بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے تو ہم کس طرح اس میں رول پلے کر سکتے ہیں کہ اپنے یوت کو ہی ان کی مائنڈ مائپنگ اس طرح سے کریں کہ وہ پوزیٹیو چیز کی طرف جائیں نیگٹیو چیز سے بچیں دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر تقریباً ساٹھ فیصد کے قریب یوت بلج ہے پہنتے سال سے نیچے نیچے کے لوگ ہیں اب ان کو آپ اچھے راستے پر لگا دیں تو پاکستان آنے والے تیس سالوں کے اندر سوپر پاور بننے کی طرف چلا جائے گا اگر آپ ان کو غلط راستے پر لگا دیں گے تو پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے گا جو کہ دنیا کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے سو ایس ویری امپورٹنٹ کہ اس یوت بلج کو ہم صحیح طریقے سے راہ راست پر رکھتے ہوئے ان کو ایک راستہ دکھائیں کہ یہ راستہ ہے یہ سمت ہے اس سمت کے اندر آپ نے جانا ہے جہاں تک یوت کی بات رہی دیکھئے ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر پیدا کر دی ہے اس ضمیر کا استعمال ہم لوگ کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن وہ ادھر ہوتا ہے جب ہم کسی کی گاڑی توڑے ہوتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے یا کسی کے گھر کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں یا کہیں پودے اکھار رہے ہوتے ہیں یا شیشے توڑے ہوتے ہیں کسی ادارے کے تو ہمیں دیپ ڈاؤن انسائیڈ اپنے دل میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے یہ یوت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو روٹی کو چوچی بولتی ہو ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے اور ہمارے پاکستانی یوت جو ہیں ہیں بڑے انٹیلیجن جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کی پرفارمنس آپ دیکھئے باقی ممالک کے یوت سے بہت آگے ہوتی اور بہت بالاتر ہوتے ہیں ہم بہت سارے ممالک کے یوت سے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ یوت سے میرا ایک پیغام بھی ہے اور التجا بھی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو کسی مذہبی جماعت کو اپنی طاقت کو ایکسپلوائٹ مت کرنے دیجئے اپنے ضمیر کو بالاتر رکھئے آپ یہ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ کون آپ سے کیا غلط کر آرہا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کو مارنا جلاو کرنا گھراو کرنا توڑ پوڑ کرنا صحیح نہیں ہے اگر آپ یہ جانتے ہوئے بھی ایکسپلوائٹ ہوتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ پھر ہماری اپنی گوتا ہی ہے تینکیو سو مچ میں ہم اپنا ٹائم دینے کے لیے اسی کے ساتھ ہم آج کے شو کا انڈ کریں گے اور میسیج یہی ہے کہ یو پوزیز مچ مور دن یو تنک اپنی ابلیٹیز کو پوزیٹیو وے میں لگائیں بنسبت کے نیگیٹیو وے میں لگانے کی اور جہاں تک دھرنے کی بات اور احتجاج کی بات رہی تو اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو دھرنا ہو احتجاج ہو اے دائن پاکستان کی بہتری ہو اپنے ہوسٹ ساتھ احمد چاندنا کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی